بلوچستان میں اٹھائیس ماہ بعد پولیو کا وائرس شدت اختیار کر گیا سوبے کے مختلف علاقوں سے بارہ نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس کی نئے قسم تین بچوں کی جان لے چکی ہے یہ وائرس کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گی کوئیٹر سے بشرا کمر اپنی اس رپورٹ میں پولیو اب عمر بھر کی معذوری کا ہی باعث نہیں بلکہ اس کی ایک قسم جان لیوہ بھی ثابت ہو رہی ہے بلوچستان میں موثر انصداد پولیو موہم کے باعث اٹھائیس ماہ تک کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا مگر اچانک رما سال فروری میں کیس آنے کے بعد سلسلے ایسے بڑے کہ تعداد بارہ تک جا پہنچی ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے کوارڈینیٹر انعام الحق کہتے ہیں کہ کئی وجوہات کے باعث وائرس پھر سے پھیل رہا ہے گورنمنٹ کے اور بھی بہت سارے ایشیوز تھے اسی دوران تو شاید ہم نے دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کیا پولیٹیکل ٹرانزیشن بھی چل رہی تھی الیکشنز بھی چل رہے تھے تو اس وجہ سے شاید ہمارے جو کچھ کمپینس چل رہے تھے ان کی وہ کولیٹی نہیں رہی اس وجہ سے وائرس جو ہے وہ دوبارہ نمودار ہوا ٹیکنیکل آفیسر بلوچستان ڈاکٹر آفتاب کاکر نے بتایا کہ پولیو وائرس کی ایک قسم بلبر جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے پولیو بلکل جان لیوہ ہے اس پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انٹر کاؤسٹل مسلز جس کو کہتے ہیں رسپائریٹری مسلز وہ جب انوال ہوتے ہیں زہاری بعد پھر وہ جان لیوہ ہو سکتی ہے والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کتھرے پلا کر معذوری کے ساتھ ان کی زندگیاں بھی بچائیں کیمرمن فتح محمد کے ساتھ بشوہ کمر جی ٹی وی نیوز کوئٹا